اسلام علیکم دوستو فضل عمال حصہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کا کھانا حرام ہو لینا حرام نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی شانہو خود پاک ہے اور پاک ہی مال قبول فرماتے ہیں مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا اپنے رسولوں کو حکم فرمایا چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے اے رسولوں پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو میں تمہارے عمال سے باخبر ہوں دوسری جگہ ارشاد ہے اے ایمان والوں ہمارے دیئے ہوئے پاک رسک سے کھاؤ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالو والا غبار علوت کپڑے والا یعنی پریشان حال دونوں ہاتھ آسمان کی طرف فیلا کر کہتا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ لیکن کھانا بھی اس کا حرام ہے پینا بھی حرام ہے لباس بھی حرام ہے ہمیشہ حرام ہی کھایا تو اس کی دعا کہا قبول ہو سکتی ہے فائدہ لوگوں کو ہمیشہ سوچ رہتا ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی لیکن حالات کا اندازہ اس حدیث شریف سے کیا جا سکتا ہے اگر اللہ جلے شان ہو اپنے فضل سے کبھی کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں چجائی کی فاسق کی لیکن متقی کی دعا اصل چیز ہے اس لئے متقیوں سے دعا کی تمنا کی جاتی ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے دعائے قبول ہو ان کو بہت ضروری ہے کی حرام مال سے احتراج کرے اور ایسا کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا مقبول نہ ہو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ و خیر